بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائے وزیر کے بیان کے بعد ہائی کوٹ میں بسند کی اجازت کے خلاف اپیل دائر کی گئی جس پر عدالت نے حکومت سے جواب تلق کیا یوٹنڈ کی ماہر جماعت نے اس بار پھر یوٹنڈ لیا پنجاب حکومت نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا کہ بسند منالے کا فیصل نہیں ہوا صرف تجویز ہے جس پر عدالت نے فریقین کے وکلا کو آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے تلق کر لیا ناظرین یاد رہے کہ ماضی میں بسند تہوار کی موقع پر ہوای فائننگ خطرناک کیمیکل ڈور پر شیشے کے استعمال اور گلے پر ڈور پھینڈے کی وجہ سے کئی قیمتی جانے زائیں ہوئیں جس کی وجہ سے حکومتیں اس پر پابندی لگا دی تھی بسند پر پابندی لگائے دس سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا ہے لاہور میں بسند کے معاملے پر گزشتہ سات برس میں تین بار کمیٹیاں بنائے گئی لیکن سب نے اس تہوار کی اجازت دینے کی مخالفت کی کیا اس کھیل کی اجازت ہونی چاہیے سبائی وزیر اطلاع سیاضر حسن چوہان کبھی ہاں اور کبھی نہ والا کام کیوں کر رہے ہیں کیا محفوظ بسند بنائی جا سکتی ہے ان سب پر بات کریں گے آج اپنے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہمارے ساتھ ہمارے سوڈیوز میں موجود ہیں جمشت اقبال چیما صاحب دہنمہ پاکستان تحلیق انصاف کے ہمارے ساتھ کیسر شنیف صاحب موجود ہیں ترجمان ہے جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھ آج ہمیں پروگرام میں جوائنڈ کیا ہے فرہد علی شاہ صاحب نے جو کہ مہارے قانون ہے پروگرام میں آپ نے شامدید کہتے ہیں جبکہ ہمارے نمائند ہے ہمارے کولیگ فیاض ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض صاحب آپ کی پروگرام دخشامدید کہتے ہیں ناظرین اب ترہا ٹائم لائن کی جانب چلتے ہیں کہ یہ پنجاب بھر میں کنفیوزن کیوں پھیلا اور اس کنفیوزن کے پھیلنے کے بعد لوگوں نے کائٹ پلائنگ یعنی پتنگ بازی شروع کر دی جس کے نتیجے میں بہت ساری جانے دوبارہ سے جانا شروع ہو گئی یہ کیوں ہوا؟ فیاض حلوصان چوہان صاحب جو کہ صوبائی وزیر اتلات اور ثقافت ہیں انہوں نے ایک بیان دیا میڈیا پہ آ کر آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا میڈیا پہ آ کر پیور لاہور کا ایک کلچرل فیسٹیول ہے کلچرل ایکٹیوٹی ہے جس میں اربوں روپے کی بزنس جنریٹ ہوتا ہے سرکولیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے تو پھر اصولی فیصلہ یہ ہوا کہ اس دفعہ انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لاہور کا یہ پرانا کلچرل فیسٹیول تاریخی کلچر فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کو انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم انشاءاللہ بسند منائیں گے یہ کہنا تھا سبائی وزیر اطلاع اور ثقافت پیاز الحسن چوہان صاحب کا اس کے بعد چیف سیکٹری پنجاب بھی کچھ فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ارے پاس مو ویڈیو موجود ہیں چیف سیکٹری پنجاب انہوں نے کیا کہا اسیورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فائنل فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں سابقا جو کمیٹیاں تھی انہوں نے مخالفت کی تھی میرے خال ہے کہ وہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ہی پھر کمیٹی بنائی گئی تھی تاکہ اس کا کوئی ورکیبل سلوشن نکل سکے جس کے قانونی اور دوسرے جو انسانی جانوں کے ضیا کے حوالے سے پہلو ہیں ان کو دیکھ کے فائنل فیصلہ کیا جانا تھا ناظرین یہ آپ نے جانا کی چیز سیکٹری صاحب کیا کہتے ہیں آج عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور ایک یوٹرن لیا گیا ہے ناظرین آج کیا معاملہ پیش آیا ہے ہمارے پاس وہ ریپورٹ بھی موجود ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے نیجی انجیو کی درخواست پر سماعت کی پنجاب حکومت کے وکیل نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ بسند منانے سے مطالق اعلان پر کوئی حتمی فیصلہ یا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ابھی صرف تجاویز ہیں عدالت نے پنجاب حکومت کے جواب کی روشنی میں فرقین کے وکلا کو آئندہ سماعت پر دلائل کے لیے طلب کر لیا درخواست گزار وکیل صفدر شاہین پیرزادہ نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ ماضی میں بسند تہوار سے کئی انسانی جانے ضائع ہونی وکیل نے استدا کی کہ عدالت پنجاب حکومت کو بسند تہوار منانے کی اجازت دینے سے روکے دوسری جانب ہائی کورٹ نے بسند کی اجازت دینے پر صبائی وزیر فیاض الحسن چوہان چیف سیکٹری آئی جی اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے زیر ناظرین یہ وہ تمام ٹائم لائن تھی جس کو آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے تھے گزشتہ ہفتے بھی میں نے اپنا پروگرام کنڈک کیا بسند کے حوالے سے جس کا فیڈ بیک کچھ ناظرین نے اس طرح سے دیا کہ ہمیں ہی برا بھلا کہا گیا کہ شاید ہم بسند کے خلاف تھے لیکن ہوشیار ہو جائے ناکالوں سے جو کہ بسند کی ہوشیاں منا رہے ہیں ہم یہی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں توہین عدالت کا مرتقب کوئی نہ کوئی ہو جائے گا کیونکہ یہ بین کسی حکومت نہیں نے لگایا بلکہ اونوریبل ہائی کورٹ نے لگایا تھا اور اس سے قبل سپریم کورٹ بھی سارے معاملات میں ملوث تھی اس وجہ سے وہ پروگرام کنڈک کیا گیا تھا ہم کسی تہوار کے خلاف نہیں تھے لیکن ہم ایک اصول اور ایک قانون کا ساتھ دے رہے تھے ہماری صاحب فرحاد علی شاہ صاحب موجود ہے فراہ صاحب توہین عدالت کے مرتقب ہو گئے ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب intentionally یا پھر intention نہیں تھی آج کیا ہوا عدالت میں آج کا جو کیس ہے اس میں تو یہی کہا گیا کہ ہمیں ابھی تو ہم نے کوئی اس پر نوٹیفکیشن نہیں کیا بلکہ ابھی تو صرف اور صرف مشاورت جاری تھی اچھے تو فروری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ ہم بسند بنائیں گے یہ ابھی آپ نے سوٹ سنا ہے سلوٹ میں نہ صرف یہاں سنا ہے بلکہ ہم یہ بڑے عرصے سے یہ بات سن رہے ہیں دیکھیں آپ جب تک دو ہزار پانچ کی طرف نہیں جائیں گے ایپکس اگر سپریم کورٹ نے جب سوو موٹو ایکشن لیا اس وقت انیس لوگوں کی جس میں ننے بچے بھی شامل تھے جن کی جانے دور سے گردن کٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس شدید طریقے سے ان کی گردنیں کٹیں تھی کہ انہیں فرسٹ ایڈ بھی فراہم نہیں کی جا سکی تھی تو اس پر سوو موٹو ایکشن لیا ایپکس اگر سپریم کورٹ نے اور انہوں نے اس وقت بیان لگایا تھا جس کو دو ہزار چھے میں دس دن کے لیے پھر پنجاب حکومت کی خواہش پر وہ دس دن کے لیے بیان اٹھایا گیا تھا اور اس میں پھر دو اموات اسی طریقے سے ہوئی تھی جس طریقے سے پہلے ہوا تھا اور یہ اموات تو جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ وہ ہے جو دور سے ہوا اس کے علاوہ جو سٹری بولٹس لگتی ہیں جب کلاشن کوف کا ایک برسٹ مارا جاتا ہے تو اس سے جو جانے جاتی ہیں وہ فگر اس میں شامل نہیں ہے تو ایپکس اگر سپریم کورٹ نے پھر دو ہزار سات میں فل بینچ نے تمام کے تمام معاملات کو دیکھ کر اور سوو موٹو ایکشن میں اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کیا اور اس میں صرف اور صرف جانوں کے علاوہ جو آپ کی لیکشٹی کا سارا کا سارا معاملہ تھا جو لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے کہ جب تندی دور ایک تار کو دوسری تار سے جوڑتی ہے جو اس سے لوسز ہوتے ہیں جو اس سے دھماکی ہوتے ہیں جو اس سے آگے لگتی ہیں اور جو گھروں کا اور بیلڈنگز کا نقصان ہوتا ہے وہ تمام چیزیں مدنظر رکھتے انہوں نے پابندی لگائی تھی پھر دو ہزار نو میں دیکھیں بڑا امپورٹنٹ بات ہے جس کی آپ کا یہ پرورگام چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن پرورگام آپ ایسی ایک ماں کو بھی بٹھائیں جس نے اپنا ننہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے کپنایا اور پھر باپ نے اس ننے بچے کو ہم نے تمام فیملیز سے ملوایا ماضی کے جھروکوں میں جھانکا ہم نے وقت کا پیہ گھمایا کیا کیا ہوا تھا اس خونی کھیل کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہم نے دکھائے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوٹیج چل رہی ہے فوٹیج ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے یہ وہ فیملیز ہیں جو رو رہے ہیں اپنے پیاروں کی لاشوں کو اور یہ خونی کھیل کی وجہ سے میں ایک چیز آپ کی توسط سے میں چاہتا کاش یہاں پر فیضل حسن چوہان ساں بیٹھے ہوتے میں اسٹوڈن آف لاؤن سے پوچھتا کہ جب پنجاب حکومت نے یہ قانون سازی کی اور دوزار نو میں کائیٹ فلائنگ ایکٹ پرویپشن آف کائیٹ فلائنگ ایکٹ لائے تو اس وقت وہ اسمبلی نے قانون پاس کیا جو پورے طریقے سے اور اس پہ اپیکس اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پورے طریقے سے اس لاؤ کو آپ انفورس کریں تو آپ ایک لاؤ بن گیا پھر تو آپ آ کے کہیں کہ یہاں پہ شراب پینے کہ ہم پبندی اٹھا رہے ہیں ہم ڈانس پہ بھی پھر پبندی اٹھا رہے ہیں دیکھیں قانون سازی ہوگی وہ ایک جرم ہے اس کی چوہان صاحب کس طرح سے پرمیشن دے سکتے ہیں جب ایک اسمبلی نے ایک لاؤ پاس کر دیا وہ انفورس ہو رہا ہے پورے طریقے سے میں آپ کو بے سمار بچے دکھاتا ہوں جنہوں چھتوں سے اٹھا کے ایسا چو لے جاتا ہے کہ یہ پتانگ گڑھا رہے تھے اور ان پہ جا کے ایف آئی آرلوج کی جاتی ہیں تو یہ ساری کی ساری میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ چائلڈش سا یہ بیان مجھے لگا اگر قانون کی تناظر میں آپ دیکھیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ قانون سازی ہوئی بھی ہے سپریم کورٹ کا سوہو موٹو ایکشن ہوا ہے اور اس میں جو ریٹ فائل کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریٹ کی ضرورت نہیں تھی یہ کنٹیمٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے توہین ادالت سیکشن 3 ہے کنٹیمٹ آف کورٹ آڈینس 2003 ریڈویس سیکشن 2004 سپریم کورٹ نے ایک ہولڈ ڈاؤن کر دیا تو آپ اس کے اگنس کس طریقے سے without their permission آپ بالکل اس کو نہیں کر سکتے اور اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کنٹیمٹ آف کورٹ کے شیخ ہے کیسے شریف صاحب کنٹیمٹ آف کورٹ تاظرات پاکستان کے تحت کیا ٹیک ہے آپ کا اس پر دیکھئے اس پر بڑی کلیر بات فرہاد صاحب نے کر دی جو قانونی پہلو تھا وہ ہمارے سامنے وہ لے کے آئے ہیں لیکن میں ایک اور پہلو جو بڑا ضروری ہے جس پر فیاضل حسن چوہان صاحب نے کہا کہ یہ لاہور کا ایک ثقافتی آپ کہہ لیں کہ ایونٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں لاہور کی ثقافت کا کہیں ذکر نہیں ہے وہاں تو ذکر ہے کہ پانچ ماغ یعنی جو دیسی مہینہ ہے اس کی تاریخ پر سرسوطی دیوی جو ہے جو ہندووں کا ایک بہت بڑا عبادت کے حوالے سے نام ہے وہ دیوی جو ہے موسیقی اور آٹ کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی دیوی ان ساری چیزوں کو چلاتی ہے اور کنٹرول کرتی ہے ان کے ساتھ ملا کے منصوب کر کے اس کا آغاز کیا گیا اور اسی طرح یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے اندر بھی اس کا آغاز ہوا اور لوگوں نے اسی پہلو کو اگر بسند کا لفظ جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ سن سکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہار اسی طرح اگر دوسرا پہلو دیکھیں جو ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے وہ حقیقت رائے والی سٹوری ہے جو سیالکوٹ کا تھا جس کے مطلق کہا جاتا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ استاخی کی اور جب لاہور میں ان کو سزا دی گئی تو ذکریہ ہان اس وقت گورنر تھے ان پر وہ بڑا پریشر ڈالا گیا کہ اس کو ماف کر دیا جائے لیکن اس کو سزائے موت ہوئی اور اس کی یاد کے ساتھ منصوب کر کے اس ایونٹ کا آغاز ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی طور پر فیحاد صاحب کو اس کیز کو کلیر کر لینا چاہیے دوسرا جو فرحاد صاحب نے بڑا کلیر لی بتایا اور اس کے بقاعدہ سیکشن اور ساری چیزیں ہماری بھی ان میں رہنمائی کی ہے قانون کے حوالے سے بڑے سینئر ما شاء اللہ وکیل ہیں اور بڑا نام ہیں ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں کوئی بھی قانون سازی جب ہو جاتی ہے تو ہر جو سیولین ہے جو شہری ہے اس پر اس کی پبندی لازم ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کا یہ تو ابھی چیما صاحب بتائیں گے لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے گورنمنٹ کا کیا ٹیک ہے لیکن اگر اتنی سارے عام گورنمنٹ کے بزراء جو ہیں وہ اس قانون کی دجیاں اڑائیں گے تو عام عوام کے لیے اس میں کیا میسیج ہے جمشید اقبال چیما صاحب اس سے قبل میں آپ کی جانب آؤں ایک امپورٹن سوال آپ کی اجازت سے میں فیاض ملک صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں ناظرین ایک مرد بھا پھر آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ قانون نہ توڑیں کیونکہ کچھ چینلز ایسے ہیں اس سے میں کہوں گی کہ ناکالوں سے ہوشیار رہیے مس انفرمیشن سے بچئے ایسی انفرمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ شاید بسند جو ہے وہ اس کی اجازت مل گئی ہے اور ان اس انفرمیشن کو حاصل کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے پتنگ بازی بھی شروع کی اور جس کی وجہ سے وہ بھی تو ہی ہیں عدالت کے مرتقب ہوں گے وہ بھی قانون کی وائلیشن کریں گے اور ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے تو ہم یہ جو پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم بسند کے خلاف ہیں یا بسند کے حق میں ہیں انفرمیشن آپ کو دینا پہلی ترجیح ہے فیاض ملک صاحب کچھ لوگ بسند کا سنتے ہی پتنگیں اڑھانا شروع کر دی اور جس کی وجہ سے حادثات بھی ہونا شروع ہو گئے یہ بتائے گا یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا دیکھیں مدیہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لوگ ہمیں اس پروگرام کے حوالے سے برا بلا کہہ رہے ہیں تو یہ شہر لہور کے باسی نہیں ہیں یہ ایک مقصود سٹولہ ہے جو اس ثقافت میں بلکہ اس کو کسافت کہوں گا جیسے کہ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ جس میں خون کی جس کھیل میں خون کی آمیزی شامل ہو جائے انسانی جان کا زیاہ ہو جائے پھر وہ ثقافت نہیں ہوتی وہ کسافت ہو جاتی ہے تو اس کسافت کے لیے اگر لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں تو کہتے رہیں ہم یہ جہاد ہے ہم اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں بسند جو ہے یہ ہمارا تہوار نہیں ہے بسند کبھی ہوتی تھی چلیں جی چھت پہ جاتے تھے نوجوان گوڑیوں اڑاتی تھی خواتین اس کو اچھی طریقے سے انجوائے کرتے تھے مگر اب یہ ایک خونی کھیل ہے اس کو کھیل کہنا بھی کھیل کی توہین ہوگی یہ ایک خونی اس کو کچھ بھی سمجھ لیں اس سے انسانی جان کا زیاہ ہے اب اس سکرین پہ آپ نے دکھائیں بچے چھوٹے بچے جو ہیں جن کے گلے کٹے ہیں جن کی مائے رو رہی ہیں جن کے باپ رو رہے ہیں جن کے اہل خانہ رو رہے ہیں کیا ایسا کھیل ہمیں زیب دیتا ہے کیا ایسا کھیل ریاست مدینہ کو زیب دیتا ہے جہاں پر انسانی جان کا زیاہ ہو رہی بات ابھی فرہاد صاحب نے بات کی کہ بسند کے حوالے سے جقیناً فلائنگ ایکٹ قانون ہے کہ کوئی بھی پتانگ بازی کی خلاف ورزی کرے گا پتانگ بازی اڑھائے پتانگ بازی کرے گا تو اس کے خلاف فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اور یہ سرسلہ شروع ہو گیا پیاس صاحب ہاں پتانگ بازی شروع ہو گیا ہر ہفتے کی رات کو شہر کی چھتوں پہ چلے جائیں اتوار کی صبح چلے جائیں لوگ پتانگ بازی کارے ہیں ٹھیک ہے 6,274 قانون کو توڑنے کا سلسلہ شروع کیا یہ دیکھیں حکومتی اعلان کے بعد لوگوں نے کارجی پسند کی جائیں جب آپ مجھے مل گیا مجھے اجازت دیجئے جمشیرس چیما صاحب اب آپ نے سنا ہے تمام لوگوں کے میں نے مواقص شامل کیے ہیں آپ کا اس میں کیا کہنا ہے کہ حکومتی اعلان کے بعد قانون توڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کس کو آپ معرضی الزام تہرائیں گے آپ تو غصہ نکا رہے ہی ہے خلال حکمات نہیں دوبارہ سے بتاؤں گی کہ اپنے والدین حکومت نے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا اور حکومت کے بھی حق میں نہیںれて چلی نیر آہا اس نے چڑھوں گی میں پیس بھی بعد بیگن ہو بclai جاتاپا میں ہیں آپ acontecendo fabric یہ کوئی سرین دل sections نہیں جاؤ تو ہی باری میری آئی ہے اور چوتھ ہی باری آنے کے بعد آپ مجھے چو چو چواب پوچھے حضر آپ پلیز اس کا چواب دیچے گا پلیز بیسک بات ہے کہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا فیاضل حسن چوان صاحب جتنی میری انفرمیشن پوری میں شیئر کر دیتا ہوں آپ سے فیاضل حسن صاحب گئے ہیں کیا نام ہے وزیر اللہ کے پاس انہیں کہ جی بسند منانی چاہیے سر بسند نہ منائیں ان کا دیکھتے ہیں ٹھیک پھر یہ گئے ہیں وزیر قانون کے پاس ان کا بسند منانی چاہیے ان کا ابھی تو بعد میں فیصلہ کریں گے اور انہوں نے باہر آکے پریس کانس کر دی ٹھیک ہے سو بیسک یہ ٹوٹل سٹوری یہ ہے ٹھیک ہے سو حکومتی لیول پہ کہیں بھی قانون توڑنے کی سپریم کورٹ کے اس کے پرمیڈسین ہے اس کی اگینس جانے کی کوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی آپ سبسٹانس دیکھتے ہیں جتنی ظالم یہ کھیل ہے اس میں سکافت نہیں ہے اس میں آپ کے کلچر کی بات نہیں ہے اس میں تو آپ کہلیں کہ گھنڈاگردی ہے اس میں خلڑ بازی ہے ہم بات نہیں آئیں گے بسند ہے کیا نہیں ہے اس کی سپریمیشن بات ہے بسکری یہ ہے کہ پارٹی نے یہ ڈسین نہیں کیا لیکن پیاز و رسان شوہان صاحب باہر آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسولی فیصلہ کر لیا گیا میں آپ کو بتا ہوں کہ فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ ہوا ہی نہیں پھر انہوں نے کہا کہ اسولی فیصلہ کر دیا تو آپ کے لیے جمشی صاحب نے دوبارہ سے دنے گا فیازو حسن چوہان صاحب سبائی وزر اطلاع اور ثقافت کیا کہتے ہیں ایک ملوہ پر پروڈیوسر صاحب چلائے گا یہ پارٹی کا موقع یہ طور پر ایک پیور لاہور کا ایک کلچرل فیسٹیول ہے کلچرل ایکٹیوٹی ہے جس میں ارپوں روپے کی بزنس جنریٹ ہوتا ہے سرکولیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے تو پھر اصولی فیصلہ یہ ہوا کہ اس دفعہ انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں لاہور کا یہ پرانا کلچرل فیسٹیول تاریخی کلچر فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کوئیں جی اصولی فیصلہ یہ ہوا سردار عثمان بزدار صاحب کی زیر قیادت کہ ہم فروری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ بسند منائیں گے چیوہ صاحب اصولی فیصلہ تھا یہ میں نے کہا کہ جتنی میں نے انفرمیت دی دی شاید اندر کی انفرمیشن آپ کو کوئی نہ دے میں نے بلکل واضح بتا دیا یہ الفاظ ہیں اور یہی دو فکریں ہیں یہ دو شخصیات میں نے شخصیات بتا دیا آپ کو ٹھیک ہے یہ ایک فیضل حسن صاحب ہوگا باقی دو کا میں نے بتا دیا آپ کو یہ ٹوٹل بات ہے اس کے بعد میں سمجھتے ہیں وہ over motivated تھے یا over excited تھے over exciting وہ نہیں کر دی بات اس میں میں نے پارٹی کا یہ موقف کبھی نہیں تھا یہ کبھی بھی نہیں تھا پارٹی کا یہ موقف کبھی نہیں تھا نہ ہے وزیر اتلات ہیں over excitement میں قانون توڑ بیٹھے میں کہتا ہوں یہی بات نہیں قانون توڑا تھا انہوں نے توڑا تھا تھوڑا تھا نہیں ہے آپ اس طوہینے عدالت کے مرتقب ہو گئے وہ تو آپ کی مرگی ہے یہ عدالت کو بتاؤ گے یہ آپ کو بتاؤ گے لیکن میں نے یہیتنی بات دیا میں نے اسیتنی بات دیا over excitement میں آپ توہینے عدالت کر بیٹھے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی important seat ان کے پاس ہے چوان صاحب کے پاس اور جتنی امیدیں ہماری عوام کی اس وقت کی موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں اس میں اتنا childish behavior جو ہے وہ تو ہم expecting نہیں کرتے کسی سے کہ آپ کے سبائی وزیر اطلاعات ہیں اور وہ اپنی ننی سی خواہش کا اظہار اس بابسوق طریقے سے کر رہے ہیں کہ جس سے ایک عام آدمی جو یہ سمجھ رہا ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ highly condemnable ہے اور حکومت کو اس پر اپنا سنانس لینا چاہیے اور second thing ایک اور چیز میں چیمان صاحب آپ کی بات بڑے آپ نے اچھے انداز میں بیان کی ہے گزارش یہ ہے کہ اگر وزیر قانون بھی چاہیں تو جو 2009 میں law pass کیا گیا جو 2009 سے enforce ہو رہا ہے جب تک آپ اسے house میں bill کے طور پر لاکر اس پر reading کرنے کے بعد اسے satisfied نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک وزیر قانون بھی اس پابندی کو اپلیفٹ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپیکس اگر supreme court نے جو once for ever full management decide کر دیا جب تک larger bench اس کو revisit نہ کریں تو بائی وزیر قانون تو کیا فیڈل وزیر قانون بھی اس میں کسی قسم کی امنٹمنٹ نہیں کر سکتے کسی نے کوشش بھی نہیں کی کسی نے کوشش بھی نہیں کی کسی نے اتفا کیا کسی نے اتفا کیا کسی نے اتفا کیا یہ جو بات فیاد صاحب کر رہے ہیں اس بات میں یہ پارٹی کا موقف کبھی بھی نہیں رہا اور یہ آپ پر کہلیں بھی راجہ بشارہ صاحب جائے راجہ بشارہ صاحب جائے چیما صاحب آپ کے وزیر اطلاعات ہیں سر ہیں ہم اب انکار کر رہوں سبائی وزیر اطلاعات ہیں بھئی ہیں میں انکار کر رہوں دیکھیں وہ ٹی وی پہ آکے کہیں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ نہ پوچھیں میں نہیں بتاتا صاحب میں کر رہا ہوں بات اتنی ہوئی ہے سر نہیں ناظرین یہ کیسی بات ہو گئی کہ ایک پارٹی کا وزیر اطلاعات ہے اور پارٹی نے اسے انفرمیشن کے لیے کہ انفرمیشن اسی کے ہاتھوں سے ہم آگے تک پہنچائیں گے یہ کام ہوتا ہے وزیر اطلاعات کا سبائی ہو یا بھی پاقی ہو اس کو اتنی رسپونسیبلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد کانونی ماہرین کی رائے لینے کے بعد وہ ٹیلیویشن پر آئے اور اصولی فیصلے کا اعلان کرے لیکن پیسر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ over excitement تھی سر ایک فکر صاحب چیما صاحب پارٹی تجویز ہیں یہ بھی اس کا بطلب تجویز ہو سکتی ہے چار مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور یہ ہماری بدکسنتی ہے ملک کی بدکسنتی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ابھی تک نہ وفاق میں اور نہ صوبائی کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کی جبکہ ان اسمبلیوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی فلاح و بحبود کے لیے ملک کو بہتر ڈگر پر لے جانے کے لیے قانون سازی کریں لیکن کتنا افسوسناک پہلو یہ ہے اور چیما صاحب کی بات ہم بڑے احترام کے ساتھ اگر مان بھی لیں یہ ہمارے بڑے بھائیں ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ مزاک نہیں ہے یہاں پر بیٹھ کے ہم چار لوگ پانچ لوگ بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور بات یہ آ رہی ہے کہ حکومت کے ایک صوبائی وزیر اطلاع صاحب نے جو حکومت ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں کر سکی اس نے بنے ہوئے قانون کا مزاک اڑائے اور یہ عام فرد جو ہے وہ تو ظاہر ہے پیر بھی کرتے ہیں گورنمنٹ کے رویے کی اور باقی ساری چیزوں کی اور یہی وجہ ہے جس طرح خیاض ملک صاحب نے فرمایا اور لاہور کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے میں اس پہ آپ کے گروپ کو آپ کے میڈیا گروپ کو لاہور نیوز کو خراج تحسین اس لیے پیش کروں گا کہ یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت تھی عوام کو جو کہ آپ نے کیا اور آپ پر بلاوجہ تنقید کی کوشش بھی کیا ہے اور کیسے صاحب ہم آور ایکسائیٹڈ بھی نہیں ہوئے بسند منانا ہے یا نہیں منانا کیونکہ ہم بھی بچ پر میں بسند منانایا کرتے تھے ایکسائیٹمنٹ پہ ہمیں اتنی ہوتی اگر بسند ہوتی لیکن یہاں ذمہ دارانہ صحافت کی ضرورت تھی میں چیما صاحب سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں یہ بڑے عجیب کنڈیشن میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہ یہیدر کی بات اس طرح کر سکتے ہیں نہ اپنے دل کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں میں اگل کہ میں اگل کہیں میں اگل کہوں نے اگل کہیں میں بلکل اگل کہیں یہ ہونی کھیل ہے ہر صاحب اولاد ہر درد دل رکھنے والا شر جو ہے وہ اس تہوار کے اس ثقافت کے خلاف ہے جس میں معصول بچوں کی جانے جائیں جس میں لوگوں کا اربور پے کا نقصان ہو تو چیما صاحب اپنے منسٹر کو سمجھائیں اب وہ تہتین سے چار مرد با کونٹروورسی کا شکار ہو سکتے ہیں یہ تو خبر دیں کہ یہ میری ننی سی خواہش ہے یہ حکومت کا سٹانس نہیں ہے میں کہا رہا یہ کام میں کروں گا انہوں نے فرمانی کا دوسرا ہفتہ بھی یہ ناؤس کر دیا لوگوں نے پتنگیق سنکریش شروع کر دی یہ تجویز ہے کچھ بھی نہیں اور یہ تجویز بھی ان کی تھی اس پر پارٹی کے بڑے فورم پر ڈسکس بھی چلیں چیما صاحب مان لیا تجویز تھی تو کمیٹی کیوں بنائی وہ بھی مزاق مزاق میں اوور ایکسائسمنٹ میں کمیٹی بن گئی نہیں بنی کمیٹی بھی بن چکی ہے جس کو ہیڈ کر رہے تھے وزیرہ کانون راجہ بشارت صاحب ناظرین آج جو عدالت میں ہوا سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ابھی برسد بنانے کا حتمی پیسن نہیں ہوا اس وجہ سے افدادائیہ میں جو پرگرام کا افدادائیہ دوسر میں یہ کہا یو ٹرن کی پسند کرنے والی جماعت نے ایک مرضہ پھر یو ٹرن لیا کیونکہ سرکاری وکیلیں کہہ چکے ہیں آج عدالت میں پیش ہوکے بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا لیکن دو مرضبہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کا سوٹ چلایا انٹرویو چلایا اس میں وہ حتمی فیصلہ سردار عثمان بزدار صاحب کی خیادت میں وہ کر چکے تھے اور انہوں نے ویک بھی ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ سیکنڈ ویک اور فروری میں وہ بسند منائیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے اسی کے اوپر بات کریں گے کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے